علی شوہِ بل آیت علی جانِ رسالت علی مہرِ امامت علی بہر میرے کچھ عیسائی بھائی جو مجھ سے آکے تعرف کرلاتے ہیں موجود ہیں میں انہیں خوش آمدیت کہتا ہوں کہ سنویں ہماری مجالسکو اور عقیدت کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے حال لباس پہن کے آتے ہیں بیوی سے عقیدت کے آتے ہیں اور مجھ سے ایک میرے عیسائی بھائی نے کہا کہ میں نے کہا کیوں مجلس میں آیا ہے تو کہا میری والدہ کہتی جی میں جب جنابِ عیسیٰ کی نظر کرتی ہوں تو مولا حسین کا بھی ناغ نہیں ہوتی جو بھی بغیر تاثر کے اہلِ بیت کو دیکھے گا بغیر معنی نہیں رہے گا جنابِ سیدہ افضل ہے کہ ہمارا اقیدہ میں نے کار تین یا چار دلیلیں پیش کی تھی چند دلیلیں آج سن لیتے ہیں افضلیت ہے جنابِ سیدہ عام و عظمت ہے جنابِ خاتونِ جنت تو اب جنابِ مریم سے مطالق قرآنِ کریم نے کہا کہ اِنَّ اللَّهَ السَّفَاكَ وَطَحْرَكَ وَسَّفَاكَ عَلَىٰ نِسَائِ الْعَالَمِينَ اللہ نے آپ کو چُر لیا میں نے کل پش کیا تھا پاک رکھا اور آپ کو عالمین کی خواتین پر چُلن تو پوچھا گیا پیمبر سے اور آئے میں حیرِ بیت سے کہ جنابِ سیدہ افضل ہے یہ جنابِ مریم کا سیدہ افضل ہے رسولِ خدا کی دختار افضل ہے تو کہا کیوں ہمارے بھی تو اتنا قاضی ہیں انہوں نے کہہ دیا جو لوگ نہیں ہیں ان کے لئے پیش قدم یہ واقع ہے پھر اس کے بعد میں مرک کو آگے بڑھاؤں گا جنابِ سلمان نے سوال کیا یا رسول اللہ پوری دنیا میں سب سے افضل کون ہے تو امام حسن حسین دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے جئے رسولِ خدا نے کہا ان دونوں کے نانا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں کہ جد و حد ان دونوں کے نانا یا نہیں خود رسولِ خدا بہت پیارا انداز ہے تاکہ تک پر کی پونا ہے کہ ان دونوں کے نانا سب سے افضل ہیں کہ ان کے بعد کہ رسولِ خدا کے بعد ان دونوں کے نانا کے بعد ان کے جد کے بعد سب سے افضل کون ہے تو آپ نے فوراں کہا ان دونوں کے بابا بابا جو آخری آدمیٹائی میں خونے دکھر دے رہا ہوں مجھے اپنی حالت کا پتہ اسی محبت سے سنگیے گا تو جنابِ سلمان کے سوال کرنے پہ کہ ان دونوں کے نانا سب سے افضل ہے کہ ان کے بعد کہ ان دونوں کے بابا وہ تمام مسلمان جو کہتے ہیں کہ انبیاء علی سے افضل ہیں ہم آپ کی مانے یا پیندر کی مانے ہیں چلیے گا چلیے گا احبت 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 اکمت جنابِ سلمان اور تدھائی میں نہیں پوچھا تھا مسجد میں صحابہ کے مجمع میں جنابِ سلمان نے کہا یا رسول اللہ سب سے افضل کون ہے اس کاندران میں کہ اللہ کے بعد ان دونوں کے نانا اشارہ کیا امام حسن حسین کی طرح کہ ان کے بعد کہ ان کے بابا کہ ان کے بعد کہ ان کی ماں کہ ان دونوں کی ماں کہ پھر کہ یہ دونوں حسن حسین تو پنجتن سے دنیا میں کائنات میں کوئی افضل نہیں ہے حتیٰ تنابِ مریم سے افضل ہے تو یہ ایک اور دلین ہوگا اب دلین ہے آپ کی تو چاہیے کہ مجھے اس کی ترتیب یاد نہیں ہے پیش کر رہا ہوں تو یہ ختمی مطبق نے کہا یہ سب سے افضل ہے تو انبیاء سے بھی مقام زیادہ بتایا ایک اور دلین سن لی دیئے جنابِ مریم جنابِ سیدہ سے مطابق تو کہا کہ تمام کائنات کے اندر اللہ نے کہا ان میں لحصفہ کے وطحہ ہرا کے وصفہ کے اللہ نے سائل آلمین تو اللہ نے قرآن میں کہا آلمین کی خواتین پر چنا کہا ہاں ان کے زمانے کی مریم کو ان کے زمانے کی خواتین پر فوقیر فاطمہ کو ہر زمانے کی ہر زمانے کی ہر زمانے کی خواتین پر فوقیر اچھا ہے پھر صحیح بخاری میں وہ تو فلاں کہتے ہیں جنابِ مریم افضل ہے نا صحیح بخاری سے ایک حوالہ پر شبیدہ کھو صحیح بخاری سے امام محمد ابن اسمائیل بخاری میں جنابِ سیدہ کے بابِ مناقبِ فاطمہ تو زہرہ میں اس روایت کو لکھا بی بی کے فضائع میں تین روایات تو زہن میں جو انہوں نے لکھی ہے تو وہ فرماتے ہیں امام محمد ابن اسمائیل بخاری اپنی صحیح بخاری کے لئے فرماتے ہیں کہ سرورِ کائنات نے صحابہ کے مجمع میں کہ جنت میں ساری خواتین سارے جب مر جائیں گے تو فاطمہ تو سیدہ تو نساء احیل جنب ساری خواتین کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہوں گی تو مسلمانوں اگر جنابِ مریم کو حصول سمجھ لیو تو مانتے ہونا وہ بھی جنت میں ہوگی اسی جنت میں ہوگی جہاں سیدہ اور وہاں سیدہ سردار ہوں گی توجہ ہے مجھ میں کی میرے سارے پیش کرنا چاہاں عزیز اینے گرامی جنابِ مریم ان سے ملائکہ نے کلام کیا قرآن میں ہے تو بہت سے کہتے ہیں کہ بھی ان سے ملائکہ نے کلام انبیاء سے ملائکہ کلام کرنے آتی جنابِ مریم سے ملائکہ نے کلام کیا جنابِ جبرائیل آہ تو ان سے ملائکہ نے کلام کیا اب جنابِ سگیلہ سے مطالق خدا کی عصم چھٹے مام سے پوچھا گیا آپ کی دادی کے علقاب کیا کیا ہیں تو آپ نے جب فہرز سنانا شروع کی تو مطبع میری دادی کے ناموں میں سے ایک نام محدثہ اس کے کیا معنی ہے کہ اس بیبی کو کہا جاتا ہے جس اُو کی خدمت ملائکہ آتے جاتے آتے آتے کون 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 سے ملائکہ ہے جبرائیل بھی آتے اچھے میکائیل بھی آتے اچھے نہیں پہنچا اس امام کی ہے میرے بس کتاب موجود ہے خسائص الفاطمی جل نمبر ایک میں سفہ نمبر پائنچ سو چہتر سے پیش کر رہا ہوں امام نے فرمایا میری دادی ملائکہ آتے ملائکہ خدمت میں رہتے خاتون میں جنت پیمبر نے کہا چند مقامات پہ اگر انسان جھوٹ کہتے کوئی بات کہتے دل رکھنے کے لئے وہ چھوٹ نہیں ہوتا دو مہمی میں فساد ہونے مالا آپ بات چھپا لیں یا بات چھوٹ نہیں ہوتا بچوں نے فرمایش کی دل رکھنے کی بات کہتے چھوٹ نہیں ہوتا سارے مدینے والے بچے مدینے دنیوں نے کہہ رہے تھے عید کا دن آنے والا ہمارے میک اپنے سننے گئے ہیں ماری ستین میں جمدہ ہے مرحوم حائری شیف محمد مہدی حائری مازندرانی نے رکھا کہ جیسے ہی امام حسن حسین دونوں شہگادے گھر آئے مادر اگرامی مدینے کے سارے بچے کہتے ہیں ہمارے کپڑے درجی کے پاس ہمارے کپڑے درجی کے پاس اممہ ہمارے کپڑے کہاں ہے تو بی بی نے کہ آپ کے کپڑے بھی درجی کے پاس ہے عید کا دن آگیا امام حسن حسین نے کہ مادر اگرامی سب نے ہمارے کپڑے کہاں ہے ابھی بی بی نے کچھ نہیں کہا دروازے پہ دست دھوئی بی بی نے آوازی مندل دروازے پہ کون ہے آواز آئی انا خیات الحسن میں حسن این کا درجی ہو شہزاد دوں کو رنگ پسند ایک کو سب دوسرے کو سو جب جنت سے لباس آیا تو ایک سب سب دوسرے سو پوچھا یہ کون ہے کہ رزوان جنت جنت کے دروازے پہ جو فرشنے کھڑا ہوتا اس فرشنے کا نام رزوان جو دہنم کے دروازے بکھڑا اس کے نام مال تو تو رزوان جنت آئے جنت سے پھوچھا کے لے کہنا چاہیے تھا میں رزوان جنت ہو تعریف کر وقت میں فرشتہ ہوں لیکن انہوں نے کہا سیدہ نے کہا تھا درجی کے پاس یک میرا ناز رزوان جنت ہونے میں نہیں ہے حسن این کے درجی دو دلیل دو دلیل پیش کبھ چاہنا اور تاکہ دس مکمل ہو جائے فیدہ نے دو دلیل سن لی تی ایک ان کے ہاں اللہ نے معصوم بیٹے کو ان کے ہاں ارادت ہوئے جو نبی ہے جناب عیسی جناب سیدہ کے ہاں دو امام ہیں بلکہ گیارہ امام ہیں سیدہ گیارہ اماموں کی ماں ہیں جناب مریم ایک حضرت عیسی کی ماں جناب سیدہ گیارہ اماموں کی ماں وہ جو کہتے ہیں جناب مریم مفضل ہیں تو شیعہ سننی تمام کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں خود صحیح بخاری میں ہے کہ جب صحابہ نے کہ رسول اللہ ہم مریم ہم مریم مریم مہدی سے افضل فاطمہ جس فاطمہ کے جاتا جاتا یہ سرور کائنات نے فرمایا موضوع سے مطالق میرے میرا بیٹا میں انشاءاللہ کل پیش کر دوں گا انشاءاللہ کل مکمل کر دوں گا چلے ٹھیک انشاءاللہ کل پیش کر دوں گا جواب میں سوال پیش کیا تھا شاید پیش کر دوں گا آبیر آبیر خیلی آبیر افضلی جناب سوال پیش سلمایہ ملد حضرت اللہ سید علی رضا رضا بلانت بلانت ریل سلوور اللہ 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 سلی اللہ 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 آخر دلی جناب سیدہ کی افضلیت سن لی آج کی مجلس کی سرور قیانات نے فرمایا روز قیامت قرآن کی آیت ہے من ذال لذی يشفعو عند اور مسلمان اس آیت کو پیش کر دیتے ہیں کہتے ہیں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا آیت تر قرسی میں سورة بقرہ کے اندر آیت نمبر 255 میں اللہ نے کہتے ہیں من ذال لذی يشفعو عند کس کی جرعت ہے تو اس کے سامنے شفاعت کرے کس کی جرعت اللہ کے سامنے شفاعت کرے تو کہ شفاعت نہیں ہے اسی آیت کو اسی آیت سے ثابت کرتا شفاعت ہے وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں شفاعت نہیں ہے آیت میں من ذال نہیں کر سکتا اس کے سامنے سوائے ان کے جنہ وہ عزم دے دے بس میں مکمل کر رہا ہوں تو کون شفاعت کرے گا کوئی نہیں سوائے ان کے جنہیں وہ حسن دے اب کون بتائے گا جس پہ قرآن آیا وہ ہی بتائے گا کون کو اچھ شفاعت کرے گا تو ذمہ دارے سے کہا صاحب مرغون تہرانی نے خصائص الفاطمی میں لکھا کہ جناب سیدہ کی افضلیت پہ انہوں نے پچاس دلیل دی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دلیل یہ ہے کہ روز یعنی جناب روز قیامت جناب مریم شفاعت کرنے والوں میں نہیں ہوگی جناب مریم شفاعت کرنے والوں میں نہیں ہوگی بڑے بڑے انبیاء بہار بہار کہیں کہ نفسی نفسی میں مجھے جو دیکھ لیا ہے صرف ایک رسول خود ہوگی کہ امتی امتی میری امت میری امت تو اللہ مطبع آواز دے گا محمد آپ شفاعت کے لیے تشریف لے آئیں اور کسے بلائیں جناب سرور کائنار کہیں شفاعت کے لیے آجائیں تو یہاں نوایات میں ہے کہ سرور کائنار جناب سیدہ سے کہیں ہمیں شفاعت کے حق ہے سب سے زیادہ شفاعت رسول یہ خدا علی مطبع جناب سیدہ کریں جناب مریم شفاعت نہیں کریں جناب سیدہ شاید اللہ اس لیے مریم جہاں سیدہ ہو وہاں اوروں کی ضرورت ہی نہیں اگر شفاعت کم پر کی تو اوروں سے کہتا اگر کوئی بچتا تو کہتا جناب سیدہ جس کی چاہی شفاعت کر بہنگی تو یہ ان کی افصلیت کی آرد کی مجھلس کی آخر جاری رہی سیدہ میران باقی زندگی دی تو پشک آقا علی مولو علی تسکین پیغمبر علی